اسلام علیکم ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل میں بھائی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے شوپی فائل لوکل ڈروپ شیپنگ کا لیکچر نمبر ٹو ڈسکس کرنا ہے بھائی مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بہت جلدی ہے کہ جلدی سے کورس قتم ہو جائے لیکن بھائی ان کا بھی سوچے جو مطلب کی بلکل نیو ہیں بلکل بگنر ہے ٹھیک ہے آپ کو جو کچھ چیزیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم پورا کورس ایک دین میں پوسٹ کر دیں لیکچر نہیں ہے کہ آپ کو مہینوں ویٹ کرنا پڑے گا دس سے پندرہ سے بیس دن میں یہ ہمارا جو کورس ایک فنجس ہو جانا ہے دو دن کے بعد میں ایک لیکچر پوسٹ کیا کروں گا ٹھیک ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے سیکھنا ہے اکاؤنٹ سیٹنگ ہم نے پاکستان کے لحاظ سے کس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لیکچر نمبر ٹو آج ڈسکس کرنا ہے اور جن بھائیوں نے ایچ ایچ سی پہ ابھی تک ریجسٹر نہیں کیا وہ ریجسٹر کر سکتے ہیں بھائی بہت سے بھائیوں کا مجھے ایک مطلب کے کمنٹس بھی آئے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے میسیج بھی ریسیب ہوں ہیں تو بھائی ہم دراز سے کیوں نہیں کہا رہے ہیں بھائی ہم اس ویب سیٹ سے کیوں نہیں کہا رہے ہیں بھائی میری ایک بات سنیں آپ کو پروفٹ سے مطلب ہے کہ آپ کو یہ مطلب ہے کہ ہم نے کس پلیٹ فارم سے کرنا ہے بھائی دراز میں آل ایڈی ریٹس آئی ہیں آپ کو وہاں پہ ہول سیل جو ہوتا ہے وہ ملنا مشکل ہے یہ جو ایک ویب سیٹ بنی ہی اس مقصد کے لیے ہے ٹھیک ہے لوگ وہاں پہ لوگن کر کے اپنا سمان سیل کر رہے ہیں لوگ ہول سیل پہ آپ وہاں سے کریں گے کہ وہاں سے کریں گے جہاں پہ آل ایڈی کسی نے ہول سیل سے سمان لے کے لگایا ہوئے ہیں اب آپ کوئی مطلب کہ سینسے کام لیں دراز سے سیلر ڈوننا بھی بہت مشکل ہے بھائی اور وہ آپ کی بات بھی نہیں مانتے جلدی تو پہلی بات تو یہ ہو گئی اب ایچ ایسی پہ آپ نے ریجسٹر کر لینا ہے کوئی بات نہیں ہے ہم اسی مطلب کہ ہمارا کورس ہے اسی کے اندر ہم وہ بھی سیکھ لیں گے بقایا جو ویب سیڈ ہیں وہاں سے کس طرح سے ہم نے ڈروپ شیپنگ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا آج کس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ مل جو ہماری سیٹنگ پاکستان کے ریجن کے مطابق وہ کس طرح ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے بھائی ہم یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کر گیا تھا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب اپنی ای میل میں چلے جاتے ہیں جی میل جو ہم نے کریٹ کی تھی یاد ہے آپ کو اور ہم نے اپنی جو ای میل ہے وہ کنفرم کرنی ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے ای میل کیسے کنفرم کرنی ہے آپ یہاں پہ جا کے سیٹنگ سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ سیٹنگز میں جا کے بھی ای میل اپنی کنفرم کر سکتے ہیں لیکن آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کنفرم یور ای میل ایڈریس ٹھیک ہے شوپی فائی کا مجھے میسیج آیا ہوئے اور یہاں پہ کنفرم ای میل پہ کلک کریں گے جسٹ اور ایک نیو ٹیب اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ویلکم تو شوپی فائی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے اتنا کر لینا ہے اب اس نے اپشن دے دیا کہ شوپی فائی سٹور میں جانا ہے یا یوں اس کو آپ نے بس کینسل کر دینا ہے آپ کی جو ای میل ہے وہ ویریفائی ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم یہ سٹور سیٹنگ جو سٹور ڈیٹیل ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ ساری کر لیتے ہیں یہاں پہ جسٹ آپ نے ایڈیٹ پہ کلک کرنا ہے ایڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد اپنے سٹور کا نام کوئی بھی رکھیں گے چینج ہو جاتا ہے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے اپنے سٹور کا نام رکھا ہوا ہے ٹرینڈ می ناو ٹھیک ہے تو ٹرینڈ می تو ناو ٹھیک ہو گیا یہ میرے اپنے سٹور کا نام رکھ لیا یہاں پہ اپنا میں فون نمبر دے دیتا ہوں تو یہاں پہ اپنا آپ نے زیرو نام بھی ڈالیں تو کوئی مشکل والی بات نہیں ہے کبھی کبھی آپ کو کہہ بھی دیتا ہے کہ آپ نے زیرو جو ہے وہ نہیں ڈالنا تو کبھی کبھی آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے تو یہاں پہ اس کو میں سیو کر لیتا ہوں تو نمبر بھی لگا لیا میں نے اور اس کے بعد میں نے اس کو وہ بھی سٹور نیم بھی اپنا دے دیا یہاں تک سیٹنگ اوکے ہوگا یہ سمجھ آ گیا اب تھوڑا سا نیکس چلتے ہیں تھوڑا سا نیکس چلتے ہیں آپ دے سکتے ہیں بلنگ انفرمیشن یہاں پہ یونائٹویڈ سٹیٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ پاکستان کرنی ہے لیکن یہاں پہ کرنسی بھی ہم نے وہ پاکستان کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ٹائم زون میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ٹائم زون میں جانے کے بعد یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں تھوڑا سا سکرول ڈان کرتے ہیں اور یہاں پہ میں سکرول ڈان کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے کراچی اور وہ اللہ جو ٹائم زون ہے وہ ڈھونڈنا ہے یہاں پھر اچھا تو بھائی آپ نے پھر یہاں پہ ٹائم زون ڈھونڈ لینا یہ دیکھو اسلام آباد کراچی یہ دیکھ سکتے ہو جی اسلام آباد کراچی یہ والا ہمارا جو ٹائم زون آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ رہنے کے بعد میں ہم چینج کر لیں گے جب ہم پروڈکٹس ایڈ وغیرہ کریں گے اس کو بعد میں چینج کر لیں گے ٹھیک ہے اور سیو کر لینے کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا اوپر چلے جانا ہے ٹھیک ہے اوپر جانے کے بعد آپ یہاں پہ جو بلنگ انفرمیشن اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ مطلب کے یہاں پہ لیگل بزنس نیم وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی چینج کرنے ہیں ٹھیک ہے اپنے اس کے لیے تو لوکیشن میں وہ بھی چینج کرتے ہیں پاکستان ہے اب وہ اڈریس پوچھ رہا ہے اپارٹمنٹ پوچھ رہا ہے سٹی پوچھ رہا ہے پوسٹل کوڈ پوچھ رہا ہے یہاں پہ جسٹ میں چل جاتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں لہور ٹھیک ہے پوسٹل کوڈ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو تو پتا ہوگا لیکن میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کو پوسٹل کوڈ بغیرہ کا ہوتا ہے کہ ہمارا پوسٹل کوڈ کیا ہے ہمیں نہیں پتا تو لہور زیپ کوڈ پوسٹل کوڈ ہی آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سٹی میں لہول لکھ دی ہے اور یہاں پہ اب اڈریس پوچھ رہا ہے مجھ سے اچھا تو بھائی یہاں پہ میں نے اپنا اڈریس بھی دے دیا ہے اس کے بعد پوچھ رکوڈ بھی دے دیا اس کے بعد سٹی بھی دے دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد اس کا میں جس سیو کر دیتا ہوں تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ایک کلک کے اوپر سیو ہو دے گی کوئی ایرر ہمیں دیکھنے کو یہاں پہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ لوگوں کو اپنے گھر کا نام پتہ آپ نے دینا یہاں پہ ٹھیک ہے وہ میں بعد میں کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو ویڈیو میں سمجھانا ہے اب ظاہر سی بات ہے ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپنے گھر کا پتہ تو یہاں پہ لگاؤں گا تو آگے میں یہاں پہ اپنے گھر کا پتہ بھی لکھ لوں گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے گھر کا پتہ بھی اپنے پروپر لکھ لینا ہے تو میں بہریہ مطلب کر دیا ہے اس کی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے ٹھیک ہے تو یہاں تک کر لیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ بھی سیٹ کر لیا ہے ٹائم زون بغیرہ بھی ٹھیک ہے اب یہ سابق کچھ سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سپروڈن کرتے ہیں اور اس کو پی کیار کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پاکستانی روپیز میں اس کو کر دیتے ہیں تو یہاں پہ پاکستانی روپیز میں یہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کو سیو کرتے ہیں جس اب وہ کہہ رہا ہے کہ پرے پال ورک نہیں کرے گا ہمیں پر پال چاہیے بھی نہیں ہے تو اس کے گوبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو یہاں تک ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنے وہ سٹور کا بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ بات کی چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں پلان میں یہ آپ کے بھی کام کی چیز نہیں ہے بلنگ میں ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی وہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے پلان وغیرہ وہ ابھی بعد میں بھائے کرتے ہیں تو اس کے بعد آ جاتے ہیں بھائی user and permission میں یہ بھی وہی چیز ہے تو یہاں پہ اس کو منی پیج کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آ جاتے ہیں user and permission میں یہاں پہ staff members بغیرہ ایڈ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو سارا کچھ اس کا پتہ ہے یہ بھی آپ کے ابھی کام کی چیز نہیں ہے تو یہاں پہ location میں چلے جاتے ہیں اور location میں جانے کے بعد location set کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اپنا shipping zone set کرتے ہیں یہاں پہ shop location پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ ابھی آئٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا ابھی لوڈ ہونے میں تو یہاں پہ ابھی وہ لگا لیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے لوڈ ہونے میں تو میں دیکھتا ہوں اس کو تو یہاں پہ شو اپلیکیشن آگیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یونائٹیڈ سٹیٹ وغیرہ آ چکے ہیں یہاں پہ آپ کو اڈریس دینا لازمی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یونائٹیڈ سٹیڈ یہاں پہ پاکستان سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ پاکستان سیلیکٹ کیا ہے ایڈریس یہاں پہ آپ کو دینا لازمی ہے تو یہاں پہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سٹی سب سے پہلے تو یہاں پہ سٹی لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ پوستل کورٹ ہم نے یہاں سے لکھا تھا وہ لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ اپنا وہ جو تھا وہ لکھ دیا پوستل کورٹ یہاں پہ اپنا فون نمبر لکھ دینا ہے تو یہاں پہ اپنا فون نمبر بھی ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا اڈریس لکھنا ہے آپ نے اڈریس یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں لہور بہریہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اپنا اڈریس بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بہریہ ٹاؤن لہور ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا بہریہ ٹاؤن اوکے ہو گیا یہاں تک سیٹنگ آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہاں پہ شوپ لوکیشن کی جگہ آپ یہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ مطلب کہ شوپ لوکیشن ہی گھنے دیں یہاں آپ زیادہ رولوں میں بڑے ٹھیک ہے بس اتنی کافی آپ کے لئے تو یہ بھی ہماری لوکیشن ہے وہ سٹیپ ہو چکی ہے اب چلتے ہیں شیپنگ میں اب شیپنگ زون جا کے سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا تو یہاں پہ شیپنگ زون سیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو نہیں دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے just اس کے اوپر اوپر کلکر کرنا ہے ٹھیک ہے میریش پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ابھی اب zero product شعر ہے جب ہم products لگائیں گے تو یہاں پہ products بھی ہمیں show رہے گی تیک ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ جو زون ہے آپ لوگوں نے اس کوDieسٹ کر دینا ہے جسٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ international اس کو بھی ڈیلیٹ کردینا ہے ڈیلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں ہے یہاں پہ کرنا ہے shipping zone یہاں پہ create zone کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ zone name رکھنا ہے یہاں پہ domestic رکھ دیں یہاں تو آپ نے یہاں پہ رکھنے کے my market رکھتے ہیں یہاں پہ مطلب کہ my shop market رکھتے ہیں کچھ بھی آپ zone name رکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتے جیسے کہ یہاں پہ میں رکھتا ہوں پاکستان پاکستان جی تو میں یہ name دیتا ہوں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو بات کو سمجھا کریں مطلب کہ اتنا کوئی rocket science نہیں ہے shopify کرنا جتنا آپ نے مشکل اس کو بنا لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا وہ set ہو چکا ہے اس کو اگر three dot پہ edit zone پہ میں جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا کوئی اور کا مطلب دیکھ لینے کہ select تو نہیں ہو گیا تو کوئی select نہیں ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ add rate میں جیسی آپ جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے set up your own rates ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا name کیا ہے یہاں پہ free name آپ نے کیا رکھنا ہے آپ کو تین shipping zone یہاں پہ بنانے ہیں ٹھیک ہے تین shipping zone کس طرح بنانے ہیں سب سے پہلے آپ نے بنانے ہیں وہ والا تین بنانے یا دو بنانے enough ہے دو enough ہے ہاں تو یہاں پہ standard بناتے ہیں تو یہاں پہ standard ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو ہم totally free رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے standard جو totally free ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی conditions بغیرہ apply نہ کریں تو اچھی بات ہے کیونکہ ہم already جو product آگے sale کرتے ہیں تو اس میں shipping fees include ہوتی ہے ٹھیک ہے اکثر میں تو وہ آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اور rate add کرنا ہے یہاں پہ وہ product کے لحاظ سے ہم add کر لیں گے بعد میں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے rate name رکھنا ہے standard ہے ایک ہو گیا premium ٹھیک ہے premium لکھ لیں یا تو مطلب کہ business class نام رکھ لیں ٹھیک ہے وہ آپ پہ depend ہے تو مطلب کہ آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے تو آپ نے rate ہوتا ہے یہ name آپ خود کے لئے ہوتا ہے یہاں پہ جو name اس کے میں جو shipping ہے وہ آپ 1200 تک رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا معنی تو 1200 تک آپ رکھ لیں یہ اتنی shipping تو کوئی pay نہیں کرتا 800 is enough ٹھیک ہے تو اگر آپ پہ چاہیے تو conditions بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اتنا order کرے گا تو اتنا ہوگا لیکن وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا ہم نے customer کو پریشان نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارا standard آ گیا standard پہ اب customer کو دو option مل سکتے ہیں کہ یا تو وہ standard کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یا تو free کر لیں ٹھیک ہو گیا اب جو next ہم shipping rate set کریں گے وہ ہم product کے لحاظ سے کریں گے جب ہم product hhc سے لگا لیں گے تب ہم دیکھیں گے کہ بھائی جو وہ ہمیں کتنے time میں delivery دے رہا ہے پھر ہم یہاں پہ conditions بھی apply کریں گے اور یہاں پہ ہم delivery time بھی apply کریں گے کہ کتنے time میں ہمیں deliver ہو گی وہاں پہ ہم سب کچھ یہاں پہ لکھیں گے اور جب customer order کرے گا تو اس کو shipping پہ آ جائے گی لیکن ہم نے یہ پاکستان کی market add کرنے کے بعد یہ ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لکھ لیا تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو save کر لیتے ہیں just اور بقایا کافی چیزیں ہیں جو بعد میں بھی ہونی ہے ٹھیک ہو گیا تو بعد میں بھی ہونی ہے تو اس کا اپنے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو markets میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے markets میں جانے کے بعد تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ primary market پاکستان آ چکی ہے اس کے manage کے اوپر جیسی آپ click کرتے ہیں تو آپ کے یہ market perfect طور پر ایڈ ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں shipping two rates ٹھیک ہو گیا جو بھی ہم نے add کی ہے وہ taxes and duties آپ کے کام کی نہیں ہے product pricing ابھی ہم نے کرنی ہے اور domains and languages ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سا scroll down کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ language کے اوپر click کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ آپ دی سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ app install کر لو یہ آپ کر لینا style کوئی مشکل والی بات نہیں ہے تو ڈلینگویج پر آپ نے click کرنا ہے تو ڈلینگویج میرے कلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو select language آپ nے تو urdu کر رہنی ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے یہ کر لینی ہے وہ customer کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی اس میں وہ مشکل والی بات نہیں ہے اردو کر دی میں نے ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈ کر دی میں نے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جیسی اردو کی ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے مارکٹ کے اندر اب یہ ان پبلش دیا ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تری روٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کو پبلش کر دینا ہے اب کسٹمر جب ہمارا سٹور وزٹ کرے گا اس کو دو اپشن مل جائیں گے ہم نے یہ ایب انسٹال کی ہوگی تو وہ انگلیش میں بھی دیکھ سکے گا اور اردو میں بھی دیکھ سکے گا ٹھیک ہوگی آپ کو بالکل پریمیم چیزیں بتا رہا ہوں اس طرح بریقی کے ساتھ آپ کو مجھے نہیں لگتا کسی نے بتایا ہوگا تو بھئی اس کے بعد آپ نے یہ اب کسٹمر جب آپ کا جو سٹور وزٹ کرے گا اس کو دو مطلب کے مل جائیں گی اس کے بعد آپ نے یہ ایپ انسٹال بھی کر لینی ہے اگر اب کروں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا جیسے انسٹال بھی کلک کریں گے تو وہ آپ کا مطلب ہے ایپ پہ وہ انسٹال ہو جائے گا ابھی نہیں ہم نے لگانے جب وہ لگائیں گے جو وہ کہتے ہیں اسے جب پرڈکٹس پہ لگائیں گے گفٹ کارز تب لگائیں گے اب چلے جاتے ہیں پولیسی میں ٹھیک ہے پولیسیز میں چلنے جانے کے بعد اس کو پولیسیز ایڈ کر دیتے ہیں اس کی تھوڑی سی ٹھیک ہے اور آپ چاہئے تو اس کو یہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک کام کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اس کے اندر کنٹیکٹ انفرمیشن اپنی کمپلیٹ دینی پڑے گی ای میل دینی پڑے گی ٹھیک ہے تب جا کے یہ آپ کا جو برکے وہ کرے گا جیسے کہ میں یہاں پہ اگر کریٹ فری ٹیمپلیٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ دے سکتے ہیں یہ میرا سٹور کا نام آگیا یہ میرا نمبر آگیا یہ ای میل آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایڈریس آگیا اس کے بعد ویٹ نمبر اور ٹرین نمبر ابھی تک میرے پاس اویلیبل لائیں گے لیکن ہم اس کو کر لگتے ہیں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ترم اور سرویسز اس کے اوپر بھی کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کے اوپر بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ان اوپشنز کے اوپر کلک کرنے کے بعد تو یہ ہمارا جو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پولیسیز بغیرہ بھی ہم نے لگا دی ٹھیک ہے یہ سیٹنگی بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم یہ پولیسیز بغیرہ یوز کیوں کر رہے ہیں ہم مطلب یہ اپنی کیوں نہیں لکھتے تو بھائی آپ مطلب کہ اپنی بھی لکھ سکتے ہو یہ کام کریں اس کو پوری کو کوپی کریں اس کو انڈرسٹینڈ کریں اس کو پڑھیں کہ مطلب کہ اس کے بارے میں وہاں مزید کیا بہتر بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں یا تو اس کو کوپی کریں تو پورے کو کوپی کرنے کے بعد تو اس کے بعد پر چل جائیں اس کو کوئی ری رائٹ دیس پولیسیز مطلب کہ پاکستان کا آگے بتا دینا ان کو ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا لیکن گوگل سے سرچ کرنے کے بعد بھی آپ کو بتا سکتا ہے فائیور اپورک پہ آپ کو بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں جو یہ پولیسیز وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے سستے نہیں لکھ دیتے ہیں اتنے پیسے نہیں لیتے ہیں لیکن ہم نے فری میں کام کرنا ہے یہاں ہی سے کر لو کوئی روکٹ سائز نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو سیو کر لیتے ہیں اب ہمارے سٹور کی سیٹنگز ہو چکی ہیں پولیسیز بھی کر لی لینگویج بھی کر لی یہ آپ کے کام کا نہیں ہے ابھی نوٹیفکیشنز بھی نہیں کام کا ٹھیک ہے کسٹمر ایمرس بغیرہ پروڈکس بغیرہ نہیں ایڈ کی ہیں ڈومین کا میں نے بتاتی ہے تو لوکیشن بھی لگا لی ہے یہ بھی ابھی کام کا نہیں ہے ابھی پروڈکس نہیں کی ہیں ایڈ شپنگ بھی ایڈ ہو گیا چیک آؤٹ اور پیمرس جب پروڈکٹ ایڈ کریں گے تب لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سٹور ڈیٹیل ہو اور پلان ہے پلان بائی کریں گے لاسٹ پہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے جو ایپس انسٹال کرنی ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ایک فیس بک اینڈ انسٹاگرام آل ایڈی انسٹال ہوتی ہے ٹک ٹوک بھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ چاہیں اگر آپ کے نہیں ہے تو آپ پلے سٹور میں جا کے کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک ایپ بتا دیتا ہوں آپ سب ہی اپنے وہ جو سٹور ہے اس کے اندر انسٹال کر لینا ٹھیک ہے جس سے کیش اون ڈیلیوری لگتی ہے جس پہ ہم نے سارا جو سٹور کا اپنا کام کرنا ہے تو یہاں پہ ایپس ان اپلیکیشن پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ شوپی فائی ایپس میں جاتا ہوں ٹھیک ہے جو سٹور ہے اس کا افیشل اس کے اندر چل جاتا ہوں اور اس کے بعد یہا یہاں پہ آپ کو ایک اپلیکیشن بتاتا ہوں ایزی سیل کے نام سے ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو یہ اپلیکیشن انسٹال کر لینا ہے اپنے سٹور کے اندر تو آپ کو اپلیکیشن کا بتا بھی دیتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے اس سے آپ کے جو کیش اون ڈیلیوری ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ لوگوں کو وہ شو ہوگی وہاں پہ اپنے سٹور کے اوپر کے کیش اون ڈیلیوری ہے اس کے اوپر یہ دے سکتے ہیں ایزی سیل سی او ڈی فروم اپ سیلز � اپلیکیشن کو ہو گیا یہ والی اپ ہے بعد آپ کو یہ والی اپ انسٹال کرنی ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتا دیا آپ دے سکتے ہیں ایک یہ انسٹال کرنی ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کو کرنی ہے آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ لوگوں کو ایک وٹس ایپ کی اپ انسٹال کرنی ہے یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے وٹس ایپ دو وٹس ایپ چیٹ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے وٹس ایپ چیٹ کا جو آپ نے وہ انسٹال کرنی ہے یہ دو اپنے آپ کے سٹور میں انسٹال کر لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے وہ جو وٹس ایپ چیٹ ہے آپ کا یہ فائدہ کرے گی کہ جب آپ کا کوئی سٹور کھول گا تو اس کو آپشن مل جائے گا کہ چیٹ می انسٹال کرنی ہے وٹس ایپ چیٹ کے نام سے ٹھیک ہے اور دوسری جو میں نے آپ کو بتایا وہ ایزی سیل کے نام سے ہے تو سیکٹنگز بغیرہ بھی ہم نے کر لئی ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ والے جو مطلب کہ جو کہتے ہیں جس کو ہمارے یوز کی نئی اپلیکیشنز ان کو ہم نے ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے وہ ایسی ہم نے سٹور کے اپنے بٹن ہی ڈالنا اور لاسٹ پہ ہم ایک اور اپلیکیشن انسٹال کریں گے جو کہ ہمارے جو سٹور کو بوسٹ کر دے گی ٹھیک ہو گیا ہم نے وہ بھی انسٹال کر لینی ہے تو ایک ورس اپ کارٹ کے نام سے بھی آتی ہے ٹھیک ہے اپلیکیشن وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو ایک ورس اپ کارٹ کے نام سے بھی آتی ہے تو اس سے بھی آپ کا جو مطلب کہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ مطلب کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں آپ مطلب کہ شوک کے اوپر اس کا وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی انسٹال کر لیں گے اپس بغیرہ یہ دو اپس انسٹال کر لیں نا اور اس کے بعد آپ کا جو کانگر وہ ختم ہو جائے گا نیکسٹ میں ہم ابھی ایچ ایچ سی پہ اپلائی کیا ہوا ہے جیسی وہاں سے رسپونس آتا ہے ہم پروڈکٹ سے ایڈ کرتے ہیں تھیم ایڈٹ کرتے ہیں اور اپنے جو کوٹس اس کو مطلب کہ نیکسٹ مطلب لیول تک لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا جو ٹوپک تھا ہمارا وہ کلیر ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آل اکاؤنٹ سیٹنگز ہم نے کر لیا ٹھیک ہے کوئی ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں اب آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے تو ترتیب کے ساتھ چلنے تو اب یہ ہے نا کہنا سٹارٹ کر دینا بھائی جلدی سے نا مطلب پروڈکٹ بھی لسٹ کر دو تھیم بھی ایڈٹ کر دو ہم نے یہ ترتیب آگے پیچھے نہیں کرنی ہم نے ایک ترتیب اگر بنا لی ہے تو اسی ترتیب سے چلنا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ میں ہم نے لوکل سپلائر فائنڈ کرنا اور پروڈکٹ لسٹ کرنی ہے یہ دو کام ہم نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ آج کا لیکچر تھا ہمارا ختم ہو گئے امید کرتا ہوں تم لوگوں کو سب کچھ سمجھاتی ہے میں نے اور تم لوگوں کو سمجھ بھی آیا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لئے اپنا خیال اکھنا عزار فیض